بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ آٹھ بجے اکتم موبائلیں آتی ہے اور زبادستی مارکٹیں بن ہو جاتی ہے تو جب ایک ساتھ نکلتے تو اتنا رش ہوتا ہے کہ مارکٹ سے آپ روڈ تک جانے میں ہم کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو اس وقت کرونا نہیں ہوتا تو کچھ ایسا سسٹم کیا جائے کہ کسی کو پریشانی نہیں ہو آج پورا کراچی کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ الیکٹرونک مارکٹ جمشت روڈ گلشن اقبال سب کھلا ہوا ہے اور صرف یہ ہمارا زہدہ مارکٹ کے اطراف میں پینوراما یہ اس کو بند کیا گیا ہے یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کل رات کو میں نکلا ہوں اور ایک بجے میں نے ہوتل میں بیٹھ کے گلشن کے گلشن اقبال پہ سیوک سنٹر کے سامنے بیٹھ کے اپنے فیملی کے ساتھ کھانا کھایا ہے اندر ڈائننگ پہ تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ صرف یہ صدر کی دکانداروں پہ لازم ہے کہ بند کیا جائے اور مارکٹ سے سب کھلی ہوئی ہے یعنی کہ الیکٹرونک مارکٹ تک کھلی ہوئی ہے جس میں امہ ٹاوار نیا سب کھلا ہوئے اور جس کو شک ہو وہ جا کے چیک کر سکتا ہے السلام علیکم ہم بیٹھا اگر لاغ ڈاؤن لگانا ہے تو لاغ ڈاؤن لگائیں بتائیں عوام کو کہ ہاں جی لاغ ڈاؤن ہے عوام یہاں آکے زلیل ہو رہے ہیں اگر یہ کیمرہ دکھا سکے آپ کو تو لوگ کتنے بھی ہیں بیچارے وہ صبح اٹھ کے تیار ہو کے کام پہ آئے ہیں اور یہاں انہوں نے بند کر دیا ہے بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے لاغ ڈاؤن ہے تو لاغ ڈاؤن کریں نہیں ہے تو کھلیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اعلان کرنے ہی رہے ہو اور ویسے ہی لاغ ڈاؤن اب لوگ زلیل ہو کے آئے ہیں صبح جو تیار ہو کے آیا ہے پانی پیسوں کا ملتا ہے کراچی میں پانی پیسوں سے لے کے نہ کے صبح جو پٹرول خرج کر کے کام پہ آیا اور آگے کام بند ہے تو وہ بیچارہ کیا کریں تو اس کا اچھا یہ ہے کہ وہ پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھائی صبح دکانے بند ہیں تو کوئی آتا ہی نہیں خام خام بزار میں رشت کیا ہوا ہے لوگ اکٹے ہوں گے ایسے کرونا نہیں پھیل رہا جیسے لوگ اکٹے ہوں گے دکھا ذرا بیٹا یہ جیسے لوگ اکٹے ہوں گے ایسے کرونا نہیں پھیلے گا یہ ایسے اوپیس کی خلاف عرضی نہیں ہے اس بات پہ دھیان دیں لاک ڈاؤن تو پہلے بھی لگا ہے ڈیڑھ مہینے ڈیڑھ مہینے میں کوئی ایک بندہ بھوکا سویا ہے بولو بھوکے سویا ہو کسی رات اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ سب کو روٹی کھلاتا ہے اس کا ڈر نہیں ہے ہمیں لاک ڈاؤن کا لیکن جو بات ہے وہ سامنے لاؤ سیٹھوں کو سب پتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے سیٹھوں نے ایسی ورکروں کو زلیل کیا ہے کہ ورکر آ جائیں اور زلیل ہوتے رہے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اگر لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے تو نہیں ہے ہمیں بھائیں گے اگر مولک کے مفاد میں لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن ہے اب یہ تو بیٹا صرف اس لیے کر رہے ہیں یہ تو کریں گے چھے بجے بند یہ تو صرف بھٹو کی برسی ہے کل یہ بھٹو کی برسی گزر جائے تو پھر آپ دیکھنا پھر یہ لاک ڈاؤن لگے گا چھے تریق کو چھے بجے دکانے بند ہوں گی یہ لوگ تو ایسے ہیں سب اپنے اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں عوام کے لیے کون سوچ رہے ہیں عوام کو کیا دے رہے ہیں عوام بچارے بھوکوں مر رہے ہیں اگر رات کو انان ہو جاتا کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے تو یہ بھائی ہے ہمارا مشتاق کہ ایک اور کام کرتا ہے کئیوں اور کام کرنے تھا آج دیاری وہاں لگا لیتا اس کا دو سالو پیاز بھیجتا ہے یہ بھی وہاں کھڑا ہو جاتا دیاری لگ جاتی اس کی دیاری لگ جاتی اس کی آپ اس کو دیاری کام ہی لگی بچارے کو سب کو دے بھی نہ چاہیے دعا کرو اللہ اس ملک کی خیر کرے اس کتے سے اللہ تعالی جان چھڑا جائے عمران سے جب تک یہ ہے نا کوئی خیر کی غبر نہیں ہے سمجھے بات اوکے اللہ حافظ السلام علیکم ہم صبح صبح جب یہاں آئے تو یہاں دیکھا ہم نے کہ بلکل دکانیں بن پڑی نہیں ہیں اور ریش بہت زیادہ عوام کے ساتھ کڑا ودہ پولیس والے دکان کھولنی نہیں دے رہے اگر کوئی دکان کھول رہے تو پولیس والے بیئے پس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں مطلب ہاں دا بھائی پی بھی ادھر رہے ہیں تو اس درگیں مارے کوئی کھول ہی نہیں رہے دکان اور ہم یہاں گرمی میں کھڑے میں کسی کو کچھ نہیں ہے یہاں پانی بھی نہیں ہے اور دوسرا سیٹ کسی کی سنتے نہیں ہے کھالے پھینے پھلے پھلے دیتے سیلس میلوں کو یہاں سالے کھڑے میں دے گئے سب کھڑے میں ہے یہ بچہ کپ سے کھڑا ہوئے یہ یہ تقریباً دس بجے سے آئے ہوئے یہاں پہ پانی کے لیے پچھا رہے دوسرا گھوم رہے ہو تک نہیں کھولے میں کیا بندہ کیا کھایا گیا اور یہ عوام بزران ہو گئی ہے جن عوام اور کیا ہوگی پچھلے سال سے لے کہ یہ سال بھی بن گرہ ہوئے لوگ ڈاؤن ہوتا ہے بھائی یہ تو گھروں کے لوگ ڈاؤن لگا جی ہیں انہوں نے آلا دس ہو گئے اسے چل بریانیاں ہی باتھ دے گورمن یہ آگے کس تو باتھ دے بھائی کھانے کے لیے کس تو چاہیے ہوتا ہے انسان کو انسان ہے بھائی انسان کو کس تو چاہیے پانی کی بوتلیں باتھ دے مینالوٹر باتھ دے خیال ہے نا گورمنٹ کو کہ بھائی کرونا سے بچے ویچنگیں باتھ دے مارکس باتھ دے کسی کے چلے پہلے کو مارکس نہیں انکل گھڑے میں مارکس نہیں ہے اس کے پاس کس تو باتھ دے بھائی پیشنی دیدے پردہ کاروبھار بنے اپنے اتوار کی تیاری دیدے آج ہفتے کو سیٹرڈے کو دکانے بن رکھ رہے ہیں کچھ اس طریقے سے انتظام کرنا چاہیے کہ لوگوں کی رمضان بھی اچھی گزر جائیں اور جیسے نارمل مارکٹ کھلتی ہے اس طریقے سے کچھ نارمل طریقے سے کھلنا واپس شروع ہو جائے آپ سب ناظر بات کیجئے اس کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے